دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ٹیلنٹر مسلمز اور آج کی سیریز میں ہم مسلمانوں کے بنائے ایک سمارٹ ڈیوائس کی بات کریں گے پندرہمی صدی کے آس پاس یہ ڈیوائس موزودہ دور کے کسی اسمارٹ فون سے کم نہیں تھا جس طرح بات اور میسج کرنے کے علاوہ اسمارٹ فون سے ہم کئی کام لیتے ہیں اسی طرح یہ ڈیوائس بھی بہت کام کا تھا جیسے ہاتھ سے سوائپ کیا اور ڈیٹ ٹائم پتا کر لیا ہاتھ سے سوائپ کیا اور کسی جگہ کی لوکیشن پتا کر لیا ہاتھ سے سوائپ کیا اور ڈائریکشن یعنی پورا پچھم اتر دچھن دشا کو پتا کر لیا ہاں اسمارٹ فون کی طرح اس سے بات نہیں کر سکتے تھے میسج بھیج یا ریسیب نہیں کر سکتے تھے اور اس زمانے میں سوشل میڈیا تو تھا ہی نہیں جو سوشل میڈیا کا استعمال کرتے کل ملا کر اس ڈیوائز کو شروعاتی دور کا اسمارٹ فون کہہ سکتے ہیں اور یہاں دنیا کا پہلا اسمارٹ ڈیوائز تھا سب سے بڑی بات یہ تھی کہ بھلے ہی اسے یونانیوں نے بنایا لیکن اسے اسمارٹ مسلمانوں نے بنایا تھا اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اسمارٹ فون کی دینیا یہ جو ڈیوائز تھا جو اسمارٹ فون کا باپ تھا اس کو مسلمانوں نے ہی تیار کیا تھا جس طرح اسمارٹ فون بھی پاکٹ سائٹ سے لے کر ٹیبلٹ تک آتا ہے اسی طرح یہ ڈیوائز بھی آتا تھا پاکٹ سائٹ سے لے کر دیوار میں ٹانگنے والی گھڑی کے برابر سائج کا اس کی مدد سے سورج چاند اور دوسرے پلینیٹ یعنی گرہوں کی پوزیشن کا پتہ بھی لگایا جا سکتا تھا اس کی مدد سے یہ بھی پتہ لگایا جا سکتا تھا کہ کب کیسا موسم رہے گا سورج کب اوگے گا کب ڈوبے گا جب عرب سے یہ ڈیوائز یوروپ پہنچا تو ان لوگوں نے اس سے اور کام لیا جیسے کب جنگ پر جانا چاہیے یا کب کوئی کام کرنے کا بہترین ٹائم ہوگا وہ لوگ اسی ڈیوائز کی مدد سے پتہ لگاتے تھے سمدری سفر میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا تھا اگر کہیں کہ امریکہ جیسے دیشوں کی کھوج میں اس ڈیوائز کا برا رول تھا تو کوئی گلت نہیں ہوگا کیونکہ کئی یوروپیے لوگوں نے اسی کی مدد سے سمدر کا سفر کیا سمدر میں دشاؤں یعنی ڈائریکشن کا پتہ لگانے کے لیے یہ بہت فائدہ منڈ ڈیوائز تھا بہت کارامت تھا یہ دوستو ویسے اس ڈیوائز کا ایزاد تو گریک یعنی یونانیوں نے کیا لیکن اسے سمارٹ مسلمانوں نے بنایا اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلم دنیا میں اس وقت سائنٹیفک کام اروز پر تھا اس کے علاوہ مسلمانوں کے مذہبی معاملات میں بھی اس سے بڑی مدد ملتی تھی جیسے نماز پڑھنے کے لیے کعبہ کا رخ تیہ کرنا الگ الگ نماز کے ٹائم فکس کرنے میں بھی اس سے مدد لی جاتی تھی کسی جگہ کی سمدر سے اونچائی یا کوئی پہاری جگہ یا کوئی اور جگہ کتنی اونچی ہے اس کا پتہ بھی اس ڈیوائز سے لگایا جاتا تھا مکانوں کی اونچائی کا پتہ لگانے کے لیے بھی اس کا استعمال کیا جاتا تھا یہ ڈیوائز یونان سے عرب دنیا میں ساتھویں صدی میں آیا یعنی آج سے لگ بھک تیرہ سو سال پہلے مسلمانوں نے اس ڈیوائز کو سمارٹ بنایا تھا دوستو اس ڈیوائز کا نام تھا ایسٹرو لیب یا گریک بھاسا کے دو شبدوں ایسٹرو اور لیبوس سے مل کر بنا ہے ایسٹرو کا مطلب اسٹار یعنی تارہ ستارہ اور لیبوس کا مطلب ٹریکر یعنی پتہ لگانے والا اس طرح اس کا مطلب ہوا تاروں کا پتہ لگانے والا ویسے یونانیوں نے کے دور میں صرف تاروں کی پوزیشن جاننے کے لیے اس کا استعمال ہوتا تھا خاص طور پر ایسٹرو لوجی یعنی جو تساس تھی یا نظومی اس کی مدد لیتے تھے مسلم دنیا میں آنے کے بعد اس کو اور اٹبانس بنایا گیا جس وجہ سے اس سے ہزاروں کام لیا جانے لگا جیسے آج کے دور میں اس سمارٹ فون سے لیا جاتا ہے حالانکہ موزودہ دور میں کمپیوٹر اور دوسری ٹیکنالوجی نے اس کی جگہ لے لی ہے لیکن اب بھی سائنٹیسٹ اور ٹیکنالوجی سے پیار کرنے والے لوگ اسے بہت پسند کرتے ہیں کئی پروفیسر اور ٹیچر اپنے کلاس روم میں اس کا استعمال کرتے ہیں وہ اپنے سٹوڈینٹ کو بتاتے ہیں کہ اس کی مدد سے کیسے تارے ستارے اور گرہوں سے جری جانکاری حاصل کی جا سکتی ہے کیسے وہ پتا کر سکتے ہیں کی تارے کب کہاں جا رہے ہیں سورج کے ڈوبنے اور اگنے کا ٹائم کیا ہے چاند کے نکلنے اور ڈوبنے کا ٹائم کیا ہے یہ سب پتا لگا سکتے ہیں ایسا مانا جاتا ہے کہ گریک ایسٹرونومر ہپارکس یعنی اب رخص نے اس ڈیوائس کا اجزاد کیا تھا دنیا کا پہلا ایسا ایسٹرولوب مسلم سائنٹیسٹ ابو اسحاق ابراہیم الجرقالی نے بنایا ان کے بنائے ایسٹرولوب کی خاصیت یہ تھی کہ اسے کہیں بھی استعمال کیا جا سکتا تھا جبکہ اس سے پہلے یعنی گریک کے بنائے ایسٹرولوب کا استعمال کسی خاص جگہ پر ہی کیا جا سکتا تھا آپ اس کا استعمال کر کے ٹائم یا ستاروں کے پوزیشن کے بارے میں کیسے پتا کر سکتے ہیں اس بارے میں ایک ویڈیو بریٹس میزیم یوٹیوب چینل پر ڈالا گیا ہے جس کا لنک ہم نے ڈسکرپشن میں پیشٹ کر دیا ہے آپ وہاں اس کے الگ الگ پارٹس کے بارے میں بھی جانکاری حاصل کر سکتے ہیں اس کا بھی ہم نے ایک اینیمیٹڈ ویڈیو کا لنک پیشٹ کر دیا ہے یعنی ہم نے دو لنک پیشٹ کر دیا ہے جس سے آپ کو اس کی پوری جانکاری مل جائے گی کہ اس کے کون کون سے پارٹ ہوتے ہیں اور اس کا یوج کر کے کیسے ٹائم یعنی جو چیزے اوپر کام سب ہم نے بتایا ہے اس کا کیسے پتا لگاتے ہیں دوستو اس کے ساتھ ہی ہماری یہ ویڈیو اسٹوری ختم ہوتی ہے یہ ویڈیو اسٹوری آپ کو کیسی لگی کومنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں ساتھی ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی دوا دیں تاکہ ہمارے نئے ویڈیو کا اپ ڈیٹس سب سے پہلے آپ کو ملے پھر ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ